ہیلو میری بہن بات سنوے میں راشن کا پوچھا آپ رو کیوں رہی ہے ہیلو میری بہن بات سنوے رہی ہے آپ ہمیں معلوم ہے بہت مشکل ہوتی ہے میرے بچے دو دو دن بھوکے بھی سوئے اپنے آرو پلان کے ہمارے جو بہت سے ہمارے شکیل سرے ان سے بات کی تھی اچھا جی کرونا کی وجہ سے اور لاکڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں ان کی انویسمنٹ ڈوبی ہوئی ہے ان کے لیے میرا مچھوڑا ہے کہ وہ فوری طور پر آرو پلانٹ سے رابطہ کریں اور ان کی جتنی بھی انویسمنٹ رہ گئی ہے یا ایسٹس ہیں ان کو بیج کر آرو پلانٹ کے اندر انویسمنٹ کر کے آپ کاروبار شکر کریں اور پہلے دن سے پروفٹ کمائیں اسلام علیکم دوستو تو جس سوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہمیں ایک خاتون کے پاس جا رہے ہیں جو بہت ڈشٹرب ہے اپنی فیملی کی وجہ سے بڑی پریشان ہے کروڑا نے اس وقت دنیا کو تباہ کیا ہوا ہے تو ہمارے پاکستان کے کو جیسے گھر بھی ہے جو بہت پریشان ہے تو یہ خاتون ہم ان سے بات کرے گے تو مطرمہ آپ کا نام کیا میرا نام رازیہ جوڑ سے بولیے گا سوری رازیہ نام رازیہ نام ہے ان کا تو یہ آپ کی سابزادی ہے تو کتنے بچے ماشاء اللہ کے میرے چار بچے چار بچے تو ہزبین کیا کام کرتے ہیں میرے برگر کا ٹھیا لگاتے تھے ابھی آٹھ مہینے سے کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے آٹھ مہینے آٹھ مہینے سے تو آپ کے ہزبین کا نہیں پاکستان میں جتنے لوگ کام کرتے سب کے گھر کے یہی حالہ چلے کیونکہ کروڑا نے سب کی کمہ توڑ دی ہے ہر دوسرا بندہ گھر میں بیٹھا ہے کاروباری لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تو ان کی کوئی اور آمدنی کوئی زرائے نہیں تھے کہ کنی سے پیسے آ جائے یا کوئی جھوب بغیرہ کوئی زرائے نہیں ہے دو چار دن سے میں جانے لگی ہوں ابھی کچھ ٹائم سے جھاڑ پوچھا کرتی ہوں دو چار گھر ملے مجھے تو آپ کے کافی ٹیکس ٹیکس آئے ہوئے تھے ہمارے پیج کے اوپر تو باجرات کے ساتھ ہمارے میسیج اتنے آئے ہوئے ہوتے کہ ہم پڑھ نہیں پاتے کتنے ہی میسیج ہوتے ہم سے گزر جاتے اتنے پاس سے وہ نوید ہمارے رات کو میسیج چیک کر رہے تھے تو وہ دیکھا کہ آپ کے تقریباً ساٹھ ستر میسیج آئے تھے کہ اس نمبر پر رابطہ کریں اس نمبر پر رابطہ کریں تو ہم نے رابطہ کیا میں بہت دن سے سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں کی مدد لوں کچھ کروں بگر شرم بھی آتی ہے کہ ہم آپ سے معذر بھی کرتے ہیں ہم آپ کا میسیج نہیں پڑھ پائے کیونکہ ہمارے پیج کے اوپر کافی میسیج آئے ہو ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے اتنے کر دیئے کہ میسیج ہم پڑھ نہیں پاتے ہم کمٹ کا ریپلائی نہیں کر پاتے تو اب کیا کر رہے برگر کا ٹھیا بن دے تو ابھی کچھ نہیں کر رہے جاتے ہیں کام کے لیے کئی تھوڑا بہت کچھ ہو جاتا تو کر کے آجاتے ہیں کام ایسے کوئی کام نہیں ہے ایسے کوئی کام نہیں تو بچے اسکول جاتے ہیں آپ کے جاتے تھے اب ابھی تو نہیں جارے کارونا کی وجہ سے جس میں گورنمنٹ اسکول میں یا پرائیوٹ اسکول میں گورنمنٹ میں ہی جاتے ہیں تو ہزبین ابھی یعنی بھار کام کے لیے گئے تو برگر کا ٹھیا جو آپ کا ہے وہ ابھی کائم جگہ پر وہ گلی وغیرہ میں چک چکا کے لگاتے تھے تو دو مہینے پہلے کینسی والے وہ بھی لے گئے اٹھا کے کچھ ٹھوپر جگہ نہیں ہے کہ برگر کی مارکٹ کی طرف تو اب جب سے وہ ہٹا تو ادھر گلی وغیرہ میں لگاتے تھے اب گلی میں سے بھی لے گا ہے نا اٹھا کے کیمسی والے اب بلکل کوئی کرونا کی وجہ سے تقریباً دکانوں پہ انہوں نے بھی اس وجہ سے اٹھایا ہوگا نا کہ رش لگ جاتا ہوگا لوگ آ جاتے تو اس وجہ سے ورمیٹ بھی مجبور ہے کیونکہ کرونا پہ کنٹرول بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ حالت کی ہوگے آپ کا یہ گھر رینٹ کا ہے جی رینٹ کا ہے تو کرایا کتنا ہے اس گھر کا سات ہزار کرایا ایک ہزار بجلی کا ملا کے آٹ پڑ جاتا ہے اچھا یعنی ہزار پہ بل تقریباً آجاتا ہے تو اب یہ کرایا کس طرح دے رہے آپ کرایا چھ مہینے سے نہیں دے رہا ہے چھ مہینے سے نہیں دیا ہوا جی جب سے کرونا ہوا ہے نا آٹھ مہینے سے جب لوگ ڈاؤن ہوا ہے تو ہمارے جو جمع تھا وہ بھی ہم دو مہینے بیٹھ کر کھا گیا اس کے بعد ہمارے بس کوئی کام ہی نہیں تھا اچھا یعنی کرایا ہے تقریباً چھ مہینے کا کرایا بھی چھاڑ چکا ہے مالی مکان بھی کر رہے ہیں کہ بس خالی کریں آپ گھر اپنے کوئی ریاد نہیں دے رہے اس سیسویشن میں اس حالات کے اندر اگر کوئی مالک مکان کسی کا گھر خالی کراتا ہے نا تو یہ یاد رکھنا اس کے گھر دے رہے اندیر نہیں آج جو کرایا در آپ کے گھروں میں دے رہے جو مجبوری کی وجہ سے کرایا نہیں دے تو بھائی ان کی مجبوری ہے ویسے تو آپ کو وہ دیتے تھے نا آپ لوگ بھی خیال کریں بھائی یعنی کرونا کا آئے وہ آٹھ مہینے ہو گئے لیکن آپ نے پھر بھی دو مہینے کا کرایا ہے جسے تیسے گھر کے بھر دیا ابھی بھی چھ مہینے کا کرایا ہے یعنی آپ کا چڑھا ہو گا ہے جی کل مالک مکان آیا تھا اچھا اس نے پیسوں کا تغازہ کیا ہمارے پاس تھے نہیں بہت لاتے ماری اس نے دروازے پہ بہت زیادہ بولا کہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو بہت تھی کہ انتہائے دیکھو آپ نے اللہ اللہ آپ کو اللہ نے اس قابل کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکو تو بھائی اس ٹائم مدد کرنے کا ٹائم ہے ضروری نہیں جو قرائدار آپ کے پاس برسوں سے رہ رہے جو آپ کے قرائدار ہیں تو ان کا خیال کرنا چاہیے اگر آپ دیکھ رہے کہ ہم اس کنڈیشن تے گزر تو وہ کس طرح دے گئے وہ بھی مزدور آدمی ہے تو بھائی بہت دیکھیں بہت صرف اتنی سی ہے کہ ہم چھ مہینے کا تو آپ کا کرایا وغیرہ جو ہے چرابہ وہ ہم کرایا اور بجلی کے پیل جو بھی ہے ہم وہ پورا کلیر کر دے گے تو ابھی جو زندگی کا گزر بسر چلے وہ کس طرح چلے کیا کچھ سیٹنگ ہے یا اس کے حوالے سے بہت پریشانی تھی جو بھی جمع ہم نے بیٹھ کر کھا لیا بہت پریشان ہو کہ میں پھر کام کے لیے نکلی جھاڑو کچھا کر لیتی ہوں دو تین گھر میں بچوں کی دو وقت کی روٹی کا گزارہ ہو جاتا ہے بس کس طرح سے ہم کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے بس بہت مشکل ہوتی ہے میرے بچے دو دو دن بھوکے بھی سویں اللہ ایسا دن کسی کو نہ دکھائی یہ اس وقت یہ حالت تو ایسے بہت سے گھروں کی ہو چکی ہے کیونکہ کرونا تقریبا لوگوں کو بالکل اپائیش کر دیا ہے جو چلے وہ پھرنے والے لوگ تھے نا وہ بھی اپائیش ہو کے بیٹھ گئے اس طرح کی کنڈیشن چل رہی ہے آپ ہمت نہ آ رہے اگر یہ یہ وقت ہوتا ہے مقابلہ کرنے کا جدو جہد کرنے کا اپنی اولاد کو مضبوط بنانے کا حالات کیسے بھی ہو آپ نے ڈٹ کے کھڑے دینا ہے گرنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے ہمت نہیں ہارنی پاس اپنی اولاد کو بھی آپ سکھائے کہ ہمت نہ آ رہے کتنے کتنے ہی بیٹے آپ کے ڈٹ nuit دو بیٹیاں دو بیٹیاں تو وہ ٹین بچے ہوتے وہ بڑے ہو وہ بھی چھوٹے جھوٹے و Oo یہ سب سے چھوٹی ہے اچھے سب سے چھوٹی ہے یعنی کہ ان کے دو بیٹے اورے وہ بھی چھوٹے یقیناً ہوگے اچھا بارہ سال کے چھوٹا سال کے ہوگے جو کہ بھار کام تو کر نہیں سکتے تو بس بھائی یہی کہنا چاہوں گا کرائے داروں سے جو جو مالک مکان ہے خاص طور پر بالکسور مالک مکان سے میں توجہ چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگوں کے جو کرائے دارے نا آپ کو وگر ٹائم پہ کرائے دے کے جا رہے نا ان حالات کے اندر اگر وہ پریشان بیٹھے میں ہیں تو اب ان سے پوچھ کے کرایا لو کہ بھائی آپ کے گھر میں کھانے کو ہے تو آپ کرایا دو ورنہ یہ کرایا واپد لے جاؤ میں نے ماب کر دیا بڑا دل رکھو میرے بھائی کبر کی جیب نہیں ہوتی آپ نے بھی مرنا ہے آپ بھی بیوی بچے والے ہو یہ وقت کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتا ہے آج آپ مالک مکان بن کے بیٹے ہو تو آپ کل کو کرایا کے گھر میں بھی آ سکتے ہو ان کے چیروں کے اوپر پھر کھاؤ یہ کھلنے کھلنے کی پڑنے کی عمر ہے یہ ابھی سے اپنی زندگیوں کے اندر حزیت لے کے بیٹھے بے ہیں Ley کے بیٹھے بے کہ ہماری اممہ کو کرایا دینا ہے یہ تو بچارے اپنے باپ سے طاقہ دا بھی نہیں کٹتے ہوگے کہ اب وہ بھاپ سے پھل فرود لا کے کھلا دو بیٹا کبھی آپ نے پھا کو بولا ہے کہ مجھے ورگر کھانا ہے ڈرول پڑا تھا we سے پھا لاتے تھے بیسے لاتے تھے پاپا اچھا بیسے لے کر آتے تھے جب سے کرونا چلا ہے تب سے کچھ لائے پاپا کوئی فروٹ وغیرہ کتنا ٹائم ہوگیا فروٹ کھائے بیٹا دیکھیں پورا سال گے رہی ہے بچی تو اس سے اندازہ لگائے کہ ان بچوں کا بھی ڈل ہوتا ہے آپ بھی اپنے بچوں کو فل فروٹ کھلاتے ہوگے ان کے والی صاحب بھی کچھ بچتا ہوگا نا حد سے 200 روپے زیادہ بچ جاتے ہوگے نا اس کو سائد کی جیب میں رکھ لیتے ہوگے کہ آج اپنے بچوں کے لئے سیو لے جاؤں گا کھلے لے جاؤں گا آم لے جاؤں گا تھوڑا سا تھوڑا سا کھا لے گئے یہ کہانی تو ہر دوسرے بندے کے ساتھ چل لائی ہے جو جو پاکستان میں ہے کرونا جو جس ملک میں ہے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے تو ہم نے اپنے آرو پلان کے ہمارے جو بہت سے ہمارے شکیل سرے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے ہم سے ایک ہی بات کی تھی کہ بھائی ان کی پوری آپ نے شانبین کر لی آپ کے پاس ویڈیو آ گئی ہے بچوں کی سب انہوں نے پھیج دیا ہے تو آپ ان کے گھر کا جتنا بھی پی ہونا رینٹ ہو وہ آپ نے بھرنا ہے ٹھیک ہے میری بین آپ کا جو بھی رینٹ ہوگا نا وہ ہم آپ کو بھر کے دے کر جائے گے آپ تینکشن نہ لے اس کے علاوہ بھی جو قرائے کا مسئلہ ہوگا نا ہم جانے مالک مکان جانے وہ آپ مجھے نمبر دے دیجئے گا ہم ان سے خود بات کر لے گے آگے بھی جو قرائے دینا ہوگا نا ان حالات کے اندر ہم پے کریں گے ہماری ہمارے آرو پلانٹ کی طرف سے وہ قرائے کو وہ خود نمٹائے گے ٹھیک ہے میری بین تو اس کے علاوہ جو راشن کا یہ جو خرچہ یہ کتنا ہوتا ہے آپ کا منتلی ٹوٹل ہیلو میری بین بات سنویں میں راشن کا پوچھیں آپ وہ کیوں رہی ہے ہیلو میری بین بات سنو رہی ہے آپ آپ کو دیکھیں آپ کا متلہ حل ہو گیا نا آرو پلانٹ کی طرف سے آپ کے گھر کا رینڈ بھی ہم پے کروا رہے ہیں ہمارے ہمارے آرو پلانٹ آپ کےہ چھ مہینے کا قرائے بھی دے رہا اس کے علاوہ دس ہزار آپ کو دیکھے جارے ہیں اور ایک من میں میری بین بات سنیں گے آپ دیکھیں نہ بات چھوٹ کرا آؤ مممہ کو بھا جی میری بات سنو گی ایک من بات سن لے میری بات سن لے میری بات سن لے آپ کا متلہ نہیں ہے یہ سب کے ساتھ متلہ چلا ہاتھ دوسرا بندہ پریشان ہے میری بات سنے گی آپ آپ دیکھیں روے نا ایک مند میری بات سنا دیکھیں آپ کا کرایہ کا بھی مطلب آن ہو گیا ٹھیک ہے میری بین یہ جو کرایہ چلاوا نا یہ بھی ہم پی کر دے گا اس کے علاوہ کرونا جب تک چل لائے نا تو یہ بھی ہمارے جو آرو پلان کی طرف سے نا وہ خود ہی ڈیل کرے گے کرایہ بڑھتے دے گے اس کے علاوہ ہم آپ کو تین مہینے کا راشن بھرا کے دیکھے جائے گے آپ کا راشن بلکہ ہم ابھی لے کر آ رہے گے ہمارے ڈیریکٹر نے بھی آواز مار دیا تو آپ کو تین مہینے کا راشن بھی دیکھے جائے گے آپ تینکشن نہ لے بچے ہمارے بچوں کی طرح ہے میری بھانٹی آپ میری بہن کی طرح تینکشن نہ لے بھائی جتنا ہو سکے گا ہم کرے گے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا میسیج میں دوسرے لوگوں کو بھی دینا چاہوں گا جو عجبے توفیق لوگ ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں جو لوگوں کو رینڈ پر گھر نہیں دیے تو ان سے گزارش ہے کہ جو رینڈ پر رینے والے لوگ ہیں نا ان سے تھوڑی سی معلومات لے کے ان کے گھر پر خود راشن پوچھا دیں بلکہ کسی کو پیسے ہاتھ میں نہ دے کہ بھائی اس پر آئے دارے کو دے دیا ہے اس کو دے دیا آپ راشن پوچھا دینا کسی کا کچھ نہیں پتا بھائی آلہ دیسے چلے اور دوسرا بندہ اپنی جیب گھرم کرنے میں لگا تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے راشن پوچھا دیں جیسے ہمیں آروہ پلانٹ دیکھا تھا تو ہم نے بھائیدہ یہ ویڈیو بھی بنائی ہے ان کی اجازت پر اور یہ نکاب بغیر ہم نے ان کی اجازت پر لگوائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی کھاندان ہیں کوئی آتا نہیں لیکن یہ کہ عزت تو عزت ہے یہ بھی ہماری بہن کی طرح ہے تو ہم نے ان کے فیلت کو اس لیے نکاب میں رکھوائے کہ آپ لوگ پہچان نہ سکے لیکن ہم ان کی پوری سپورٹ کرے گے پوری ہیلپ کرے گے ان کی ٹینشن ختم آروہ پلانٹ ان کو ہمیشہ سپورٹ کرے گا تو شکریہ ویڈیو اگر پسند آئیوں سے ضرور